ملک کو مسائل سے نکالنے کے لیے منتخب حکومت کا آنا ضروری ہے مسلم نگنون کی قیادت کے خلاف جھوٹے مقدمات بنائے گئے مسلم نگنون آٹھ فروری کو انتخابات کا انقاط چاہتی ہے راہنما مسلم نگنون خواجہ سعاد رفیقہ ورکرز کنونشن سے خطاب کہا مسلم نگنون پاکستان میں سی پیک کا تحفہ لے کر آئی قائد نواز شریف نے ملک سے لوٹ شہرین کا خاتمہ کیا بہت کوشش کی گئی ہے کہ مختلف ہیلوں مہانوں سے انتخابات التباہ میں جائیں پاکستان مسلم لیگ نون یہ سمجھتی ہے ہمارا یہ خیال ہے ہماری یہ سوچ ہے کہ انتخابات میں ایک گھنٹے کی تاخیر بھی نہیں ہونی چاہیے اور آٹھ فروری ہی کو ملک میں الیکشنز کا انعقاد ہونا چاہیے سب سے بڑا ملک کا صوبہ اس کا کبادہ کر دیا جو انفرسٹرکچر ہم بنا گئے تھے ٹھوٹ ٹھوٹ کا شکار لوٹ مار کا نظام ڈی پیو لگنا ہے تو پیسے ڈی سی لگانا ہے تو پیسے سیکرٹری لگانا ہے تو پیسے پہلی بار ہم نے کئی سال بات سنا کہ پیسے لے کے لوگ پنجاب میں تائینات ہوتے تھے ہم پاکستان میں سی پیک لے کر آئے صدر شی کے ساتھ ملے نواز شریف صاحب چائنیز پریزیڈنٹ کے ساتھ اور انہیں کہا ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے انہوں نے کہا ہم پاکستان کی دل کھول کر مدد کریں گے وزیر اعظم پاکستان نواز شریف نے کہا کہ ہمارے انرجی کرائیسیز ہے ہماری بارہ بارہ گھنٹے کی لوٹ شیڈنگ ہے ہم نے اس لوٹ شیڈنگ کو ختم کرنا ہے ہم نے منصوبہ بنایا چین نے سرمایہ فراہم کیا ہم نے جناتی رفتار سے کام کیا اتنی رفتار سے کام کیا کہ چینی جن کی رفتار دنیا میں سب سے زیادہ وہ بھی حران لے گئے اور چائنہ میں شباس پریڈ کے نام سے ایک ٹام بن گئی کہ شباس پریڈ ہونی چاہیے